جی حضور خدا کو سلام ہو یہ جو آپ نے دیکھا ہے جرمن یہ اس کا نام تھا ہدایت اللہ ہیوبش یہ فرنکفورٹ میں رہتا تھا اور یہ واقعی جو حلیہ آپ نے دیکھا اور جو اس کی عمر تھی اس کے مطابق یہ بلکل ویسے ہی تھا اور یہ شاعر تھا اور یہ رائٹر تھا جرمن میں یہ کتابیں لکھتا تھا اور یہ جماعت احمدیہ کا یہ ایکٹیو میمبر تھا فرنکفورٹ میں یہ رہتا تھا میں اس کے گھر گیا ہوں اور یہ اچھا آدمی تھا اس کی دو بیویاں تھیں پہلی بیوی فوت ہو گئی اس میں سے ایک بچی تھی اس کی اور دوسری بیوی بھی اس کی قادیان سے تھی اور اس میں سے بھی اس کے دس بچے تھے تو جہاں تک میں اس کو جانتا ہوں اور آپ نے جو ہلیہ بتایا یہ بلکل درست سارا بائے نے ہی آپ نے دیکھا تو اچھا ایکٹیو میمبر تھا اور دوسرا جو ہے عبداللہ واغس ہاؤزر جو اس وقت جو جربانی کا امیر ہے اس کا نام عبداللہ واغس ہاؤزر ہے اس کی بیوی پاکستانی ہے تو یہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا ہے یہ بلکل درست دیکھا ہے تو یہی میرے پاس بھی ان کے انفرمیشن تھی تو جو میں آپ کو دے رہا ہوں ان کے صحیح نام یہ تھے تو بہت بہت شکریہ حضور یہ بھی اس نے جو انفرمیشن دی ہے کہ زمین پہ امام موجود ہوگا جب مسیع الزمان آسمان سے اترے گا تو اس وہ اس کی موجودگی میں پہلے امام موجود ہوگا اور اس کے پیچھے جیسے ان کی حدیثیں ہیں وہ پیچھے نماز پڑھے گا تو آپ بھی اس وقت موجود تھے اور شاید آپ کا دعویٰ ہو یا نہ ہو یہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن آپ مرزا طاہر کو ملے اس وقت وہ بھی زندہ تھا تو واقعی بلکل عالم ارواہ میں جو اس کو انفرمیشن ملی وہ بلکل درست تھی کہ جب مسیع آئے گا تو جو امام موجود ہوگا اس کے پیچھے وہ نماز پڑھے گا یعنی اس کے موجود ہوگا تو یہ انفرمیشن بھی اس نے بلکل درست دی ہے شکریہ حدیث یہ ہے کیفہ انتم ازار نازلہ ابن مریم فیکم و امامکم منکم تو اس کے مطابق بلکل سی یہ وقت ہے کل رات اتا اللہ حبش مجھے نام یاد نہیں آرہا یہی ہے اتا اللہ حبش جس نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور اب تو خیر وہ مر گیا کل رات اس سے ملاقات ہوئی درمیانی دنیا میں تو ایک بلکل ایسا سما تھا جیسے جیسے یہ آپ کی شتاکن بگرین پرانی زمان کی جا بی امکر دیدی وہ یہ چاکسی مجتمیدان اور مجھے اپنے اپورٹمنٹ میں بھی لکھے گیا تو کہنے لگا کہ ایک ملاقات جو آپ سے ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ قرآن کی روز ہے انبیاء کی حفاظت کی اور وہ قطر نہیں ہوئے تو آپ نے مجھے بائبل کا حوالہ دیا تھا کہ یعیہ کو قطر کر دیا گیا پھر میں نے دیکھا تو وہ بلکل ٹھیک تھا پھر آپ نے یہ جو مجھے تاہر چوتہ خدیبہ تھا اس کو کہا تھا کہ جو اصل قیامت ہوگی وہ آن میں ارواح میں ہوگی اس کا وقت کسی کو معلوم نہیں کسی نبی کو معلوم نہیں نافرشتے کو اس کا علم خدا کو معلوم ہے پھر آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو زمین کی ٹوٹ پھوٹ ہے یہ پچھتر کروڑ سال ابھی اور لگیں گے اور اس وقت تک جبکہ زمین اپنی طاقت کھو بیٹھے گی انسان مختلف سیاروں میں رہے گا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے وہ باتیں سچ ثابت ہوگی آن میں ارواح میں دیکھا ہے دیکھ لیا تو کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں تو برحال بیعت کی تو اپنے جس اپارٹمنٹ میں لے گی گیا تھا وہ بھی صاف تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی یورپین عورت ہے جس کے ساتھ اب اس کا تعلق ہے اور جماعت اہمدیوں کو چھوڑ بیٹھا ہے تو میں نے اہد لیا بیعت کی کہا آپ نے بالکل صحیح کہا تھا اور اس وقت تو میری سوچ بھی نہیں تھی کہ مرزا غلام احمد قادیان کے بعد میں سمجھتا تھا وہ مسیح ہیں لیکن یہاں پتا رہا وہ اسلام کے امام تھے جس کی خبر دی گئی تھی کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا تو یہ بتانا تھا میں نے آپ کو تو کیونکہ آپ اس عطا اللہ عطا اللہ حبش کی اگر میں نام صحیح دے رہا ہوں اس کی اس سٹری کو آپ جانتے ہیں تو آپ تو آپ تھوڑا سا میرے بانی کیجئے اور اس کا بتائیں کیونکہ اس نے کتابیں بھی لکھی ہوئیں اس نے تو اس کا بتائیں کی یہ کیونکہ اردو لوگوں کو جو ہمارے گروپے ان کو نہیں پتا کہ وہ کون تھا اور پھر یہ جو میں نے آڈیو کیے آپ کو یہ بھی لگا دیں میرے بانی کر کے تو برحال بہا اس کی عمر کوئی تریبا چاریس سال کی تھی اور چڑھا تھوڑا سا تھوڑا سا چیہا تھوڑا سا ٹیڑا تھا لیکن برحال رنگ ساپ تھا باقی آپ پتا دیں کہ وہ کون تھا تفسیقات کے ساتھ کیونکہ آپ کو تفیلات کی خبر ہے اور اس کے بعد یہ بات میں یہ آئے تھا جو آپ کہتے ہیں کہ بانگاش کون ہے یہ خدا حافظ